السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مرکب ناکس جو ہے یہ پانچ ہے مرکب توصیفی کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اور آج ہم انشاءاللہ مرکب اشاری جو دوسرا مرکب ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سکھیں گے تو مرکب تام اور مرکب ناکس میں فرق کیا ہے کہ ایسا مرکب جو جس میں بات مکمل ہو جائے بات مکمل ہو بھرا جملہ ہو سمجھ میں آ جائے جبکہ ایسا مرکب جو نہ مکمل ہو اور بات سمجھ میں نہ آئے بات ادھوری ہو تو ایسی صورت میں اسے کہتے ہیں مرکب ناکس جیسے کہ کہا جائے کہ نیک لڑکا اور اگر کہا جائے لڑکا نیک ہے تو پوری بات ہے یہ کتاب لیکن اگر کہا جائے یہ ایک کتاب ہے تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے گھر میں اور اگر کہا جائے کہ احمد گھر میں ہے تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے احمد کا گھر اب بات ادھوری ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن اگر کہا جائے احمد کا گھر بڑا ہے اب بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے یہ پورا ایک جملہ ہے محمد اور احمد اور اگر کہا جائے محمد اور احمد بھائی ہیں تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ فرق ہے مرکب تام اور مرکب ناکس کا تو جس طرح ہم نے نیک لڑکا اس طرح کی اگزمپل ہم نے پچھلے مرکب یعنی توفصیفی میں سکھا تھا تو آج جو آپ اگزمپل سیکھیں گی وہ ہے یہ کتاب جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے مرکب اشاری demonstrative phrase مرکب اشاری ایسا مرکب ناکس جس میں اسمائی اشارہ یہاں پہ اشارہ لکھنا ہے میں نے یہ میرے سے رہ گیا ہے میں ذرا ویڈیو کو جلدی سے پوز کرتی ہوں جی ایسا مرکب ناکس جس میں اسمائی اشارہ استعمال ہوں اور کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے مرکب اشاری کے دو جوز ہوتے ہیں کتنے جوز مرکب اشاری کے بھی دو جوز دیکھیں جملہ اسمیاں اس کے بھی دو جوز مرکب توصیفی اس کے بھی دو جوز مرکب اشاری اس کے بھی دو جوز تو دو دو کی بات ہو رہی ہے بچے دو ہی اچھے تو مرکب اشاری اب ہے اسم اشارہ اور دوسرا ہے اس کا جوز مشارن الائی اسم اشارہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی بچھلے لیکچرس میں کچھ نہ کچھ آپ سیکھتی آئی ہیں تو آج پھر سے ریپیٹ بھی تھوڑا ہو جائے گا وہ الفاظ جو اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوں اسم اشارہ کہلاتے ہیں اور یہ پہلا جوز ہے تو پہلے ہم ذرا اسم اشارہ جو کہ ہم کر چکی ہوئی ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں اشارہ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں اشارہ لیل قریب اور اشارہ لیل بعید یعنی دور کے لئے اشارہ یا پھر قریب کے لئے اشارہ کیونکہ ہم اپنی اردو اور انگلیش زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کوئی اشارہ جب قریب کا ہوتا ہے تو ہم انگلیش میں کہتے ہیں دس یا پھر دیز اور ہم انگلیش اور اردو زبان میں کہتے ہیں یہ کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اب دس جو ہے یہ واحد کے لئے ہے سنگلر کے لئے اور دیز جو ہے یہ پلورل جمع کے لئے ہے کوئی چیز اکر دور ہو اور ہم ایک دور اشارہ کریں تو انگلیش زبان میں ہم کہتے ہیں دیٹ یا پھر دوز دیٹ جو ہے یہ واحد کے لئے اور دوز جو ہے جمع کے لئے اور اردو زبان میں ہم کہتے ہیں وہ کوئی چیز دور ہے تو ہم کیا کہتے ہیں وہ قریب ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک تو جس طرح انگلیش زبان میں اور اردو زبان میں قریب کے لیے اور دور کے لیے اشارے کے لیے ہمارے پاس مختلف الفاظ ہیں اسی طرح عربی زبان میں بھی ہمارے پاس جو ہیں یہ مختلف الفاظ ہیں تو اس چیز کو دوبارہ سے یہ سلائٹس آپ کے لیے دوبارہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ سب آپ سیکھ چکی ہیں وہ الفاظ جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوں اسم اشارہ کہلاتے ہیں اور وہ اشارہ قریب کا بھی ہو سکتا ہے اور اشارہ لیل بائید یعنی بائید دور کے لیے بھی ہو سکتا ہے اسماعی اشارہ معارفہ ہوتے ہیں ہم نے جب معارفہ کے اقسام کی تھی تو اس میں ہم نے اسماعی اشارہ سیکھے تھے پھر جب ہم نے جملہ اسماعی سیکھا تھا تو بھی ہم نے اسماعی اشارہ سیکھے تھے ٹھیک تو یہ تمام اسماع اشارہ جو ہیں یہ معارفہ ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں اب مبنی کیا چیز ہے یہ تھوڑی آپ کے لیے نیو چیز ہے مبنی کہتے ہیں نون ڈیکلائن نون فلیکسیبل یعنی جو تبدیل نہیں ہوتے تو اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتے ہوں انشاءاللہ مبنی اسماع اپنا اعراب تبدیل نہیں کرتے یعنی رفعہ نصب جر میں یہ تبدیل نہیں ہوتے یہ اعراب کی تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں واہی تو جماع کے جو اسماع اشارہ ہیں وہ مبنی ہیں اس کا مطلب محسنہ جو ہے نا وہ مبنی نہیں ہے ٹھیک تو ابھی میں آپ کو پورا چارٹ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ ہوتا اللہ تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا اور یہ مبنی ہوتے کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا مبنی اسماع پر آگے جا کر آپ ڈیٹیل کے ساتھ پورا لیکچر پڑھیں گی پورا لیکچر آپ کو ملے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ تو اس لیے ابھی صرف آپ کو تھوڑا بہت کلو دیا جا رہا ہے کہ یہ مبنی کیا ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس ٹاپک کو کور کرنا ہے تو آپ کو مبنی کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے کیونکہ جو واحد اور جمع کا ہی زیادہ تر اشارے جو ہیں استعمال میں ہیں اور وہ مبنی ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے دو چارٹ ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو لیٹ سائیڈ پر اپنی جو ہے ہم اس میں اشارہ لیل قریب کو کور کریں گے مذکر کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے حازہ اب چاہے رفع ہو نصب ہو یا جر ہو حازہ حازہ ہی رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ رفع میں یہ حازو بن جائے یا جر میں یہ حازی بن جائے نو حازہ ہی رہے گا چاہے وہ رفع بن کر آئے نصب بن کر آئے یا جر بن کر آئے آپ سوچے ہوں گے پھر آپ کو کیسا پس چلے گا کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب تو آپ چھٹکیوں میں پیچانیں گی کہ کب یہ رفع ہے کب یہ نصب یا کب یہ جر چھٹکیاں میں بلکہ دے رہے ہیں آپ اسے جلدی پیچان لیں گے انشاءاللہ ہوتا موانس کے لئے لفظ ہے حازہ ہی اب یہ رفع نصب جر میں ایسا ہی رہے گا اس کو کہتے ہیں مبنی مبنی مطلب یہ تبدیل نہیں ہوں گے یہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو گول ہا ہے اس کے پر پیش آجائے اور یہ بن جائے حازہ ہو رفع کی وجہ سے نو یہ حازہ ہی رہے گا رفع حالت میں بھی نصب میں بھی یہ ہی ہی رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پر زبر آ جائے ٹھیک ہوگیا اچھا مصنع کے البتہ کیا ہے کہ یہ مبنی نہیں ہے یہ اپنی حالت تبدیل کرتے ہیں رفع حالت میں ہازانی دیکھیں علف و نون آگیا آنی کی آواز تو نصب و جرم میں اینی کی آواز آنی چاہیے تو دیکھیں ہازائی نہیں ہازائی نہیں ٹھیک ہے تو مصنع کے الفاظ تبدیل ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کے لئے بہت آسانی ہے وہ میں آپ کو بھی آگے بتاتی ہوں انشاءاللہ مؤنس کے لئے لفظ ہے ہاتانی تا سے پتہ چل گیا تا سے کہ یہ مؤنس کی بات ہو رہی ہے اور ہاتینی نصب و جرم جمع میں مذکر ہو یا مؤنس یہ دونوں کے لئے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہاؤلائی اب یہ ہاؤلائی جو ہے رفع نصب جرم تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا رہے گا ٹھیک یہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حازہ جو ہے یہ قرآن مجید میں 225 ٹائمز استعمال ہوا ہے اور مؤنس کا لفظ حازہی 47 ٹائمز یہ لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں میں نے جہاں تک میں نے جہاں سے چیکھی ہے یہ تقریباً اتنے استعمال ہوا ہیں ٹھیک ہے ہاظانی یہ دو بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے رفع حالت میں ٹھیک ہے آنی کے آواز آ رہی ہے اور یہ مذکر ہے ہاظ تئینی مؤنس کا لفظ جو حالت جر میں استعمال ہوا ہے یہ ایک بار استعمال ہوا ہے اور ہاظ اولائی جو جمع ہے یہ 46 ٹائمز استعمال ہوا ہے اب ہم جو ہے نا اشارہ بعید کی طرف آتے ہیں دور کے اشاروں کی طرف مذکر کے لیے ذالکہ اب رفع نصب جار تینوں حالتوں میں یہ ذالکہ 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 ہی رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ رفع میں یہ ذالکہ بن جائے یا ابھی جر میں یہ ذالکہ کی بن جائے مؤنس میں تلکہ 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 ہی رہے گا مصنع میں آ جائیں تو یہ چینج ہوگا مذکر کے لیے ذالکہ اور ذائنکہ نصب میں اور جر میں مؤنس کے لیے تانکہ اور تینکہ منصوب اور مجرور حالت میں جمع میں یہ بکل ایک جیسا ہوگا مذکر مؤنس دونوں کے لیے اور وہ ہے اولائکہ بہت استعمال ہے اس کا قوان مجید میں تو یہ تینوں حالتوں میں ایسا ہی رہے گا چاہ رفع ہو نصب ہو یہ جر اولائکہ ہی رہے گا ذالکہ استعمال ہوا ہے 479 ٹائمز قوان مجید میں تلکہ 43 ٹائمز اور ذانکہ رفع حالت میں یہ ایک بار استعمال ہوا ہے اولائکہ 206 ٹائمز یہ استعمال ہوا ہے اب جو تو استعمال ہوئے ہیں جین کے بارے میں میں نے کچھ نہیں لکھا تو دیکھیں ان پہ میں نے لگا دیا اس کا مطلب کہ یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے چیک ہے جین پہ کروس لگ گئے یہ قوان مجید میں استعمال نہیں ہوئے تو باقی آپ دیکھیں مسنہ کے ٹوٹل چار لفظ ہیں چار بار آئے ہیں ہازہ آنی دو بار ہاتینی ایک بار اور زانی کا ایک بار ٹوٹل چار بار یہ مسنہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں تو یہ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں ٹھیک یہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس کو تو آپ سائٹ پر کر دیں مصنعہ کو رہ گیا واحد اور جماعت تو انہی کا استعمال زیادہ ہے تو ہم انہی پر فوکس کریں گے تو اس کو تو میں نے غائب کر دیا چھو منتر ہو گیا یہ ٹھیک ہے جادو کیا میں نے چھو منتر ہو گیا یہ اور اب جو رہ گیا قصہ وہ ٹوٹل یہ سیچویشن یہ ہے آپ علیڈی یہ چارٹ آپ علیڈی کر چکی ہوئی ہیں تو اس میں دیکھیں تو ٹوٹل یہ چھے الفاظ ہیں میں نے اس چارٹ کو ریڈیوز کیا تھوڑا سا رہ گیا مزید ریڈیوز کیا تو یہ حصہ رہ گیا اس کو بھی ذہا ریڈیوز کروں گی ریڈیوز کس لحاظ سے یہ تھوڑا سا اور اس کو میں کرتی ہوں تو دیکھیں ٹوٹل چھے الفاظ ہیں ہمارے پاس جو آپ نے زیادہ رکھنے تو اس میں سے مجبتہ ہیں زیادہ کرنا کون سا مشکل ہے اور زیادہ ہی چب میں نے پہلے آپ کو یہ الفاظ کروائے تھے تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر یہ مشکل لگتی ہے کہ کب قریب کا اشارہ یا دور کا اشارہ یہ اگر جات کرنا مشکل ہے تو میں نے جو ایک ٹوٹل کی یوز کی تھی اپنے سٹوڈنٹ لائف میں تو میں نے یاد رکھا تھا کہ ہا یہ ہا جب شروع میں آ رہا ہے ہا دہ ہا دہی ہا اولائی دیکھیں تینوں لفظوں میں ہا پہلے آ رہا ہے اور یہ شروع میں ہے تو یہی سے نازل لگا لیں لل قریب قریب میں آ گیا نا پہلا ہی لفظ یعنی ہا ہے اس کا مطلب کہ یہ اشارہ لل قریب ہوں گے اور ذالکہ میں کیا چیز کومن ہے کاف کاف جو ہے اس کے آخر میں تینوں کے لفظ کے آخر میں کاف آ رہا ہے اور یہ آخر میں آ رہا ہے پہلے نہیں آ رہا دور ہے یعنی کہ آخر میں آ رہا ہے تو یہاں سے نازل لگا رہے ہیں کہ یہ لفظ دور ہے سب سے آخری لفظ ہے تو یہ ہو جائیں گے اشارہ لل باعید دور والے اشارے جس میں کاف جو ہے بکل آخر میں آ رہا ہے اور یہ تینوں میں آ رہا ہے تو یہ کومن تو میں نے اس طرح سے یہ ذہن میں رکھا تھا چیز ہے یہ ایک نشانی رکھی تھی کہ کیسے مجھے یہ الفاظ ذہن میں رہیں گے تو ٹوٹل یہ چھے الفاظ ہیں جن کا استعمال زیادہ ہے کون مجید میں تو یہی آپ نے اسم اشارہ اور یہ چھے کے چھے مبنی ہیں یہ اپنی حالے تقدیل نہیں کرتے چلیں جی بیک ٹو نورمل اب ہم واپس پہلا جوز ہم پہلے بھی سیکھ چکی دی آپ دوبارہ سے ہماری اچھی ریویجن ہو گئی ہے دوسرا جوز مشارون الائی یہ پہلی بار ہم آپ سیکھ رہی ہیں آپ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشارون الائی کہتے ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے یہ یا وہ کہہ کے جو ہم اردوز بان میں کہتے ہیں انگلش میں تو جس کی طرف اشارہ کریں گے اسے کہیں گے مشارون الائی مشارون الائی ہمیشہ معرف باللام یعنی کہ اس کے شروع میں ہمیشہ النظر آئے گا آپ کو ہمیشہ اللہ آئے گا یہ دوسرا جوز ہوگا مشارون الائی اور یہاں پہ میں آپ کو یہ کہتی پتاتی چلوں کہ جب اپنے نوٹس بنانے ہیں تو اس میں بولٹ پوائنٹ میں موٹا کر کے بولٹ پوائنٹ میں خیر بہتا ہے خاص امپورٹنٹ کو جوز بنا لینا لیکن اس کو ہائلائٹ کرنا ہے مطلب اور وہ کیا کرنا ہے کہ جو مشارون الائی ہے وہ لازمی لازمی ال کے ساتھ شروع ہوگا تب ہی وہ مشارون الائی ہوگا اگر وہ ال کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ مشارون الائی نہیں ہے اور یہ میں میں حقوب داتی چلوں کہ معارفہ کی ساتھ اقسام ہیں میں صرف ال کی بات کر رہی ہوں یہ نہیں کہ کوئی بھی معارفہ کی قسم آ جائے گی تو آپ اس کو مشارون الائی بنا دیں گی نہیں معارفہ کی صرف اور صرف وہ جو قسم جس میں ال استعمال ہوتا ہے صرف وہ مشارون الائی کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے تو معرف بلہ یعنی ال لگا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اچھا اب اس کو میں آپ کو پریکٹیکل ایکزمپل میں ایک استعمال اب اس کی ہم خصوصیات دیکھ لیتے ہیں جیسے مرکب توصیفی میں دو چاروں خصوصیات میں وہ دونوں جوز بکل ایک جیسے تھے نا مرکب اشاری میں بھی بکل یہی کیس ہے اسم اشارہ اور مشارون الائی اسم کی چاروں خصوصیات میں وہ مطابقت رکھتے ہیں اراب میں دونوں جوز کا اراب برکل ایک جیسا ہوگا یعنی مطابقت ہوگی جنس میں بھی دونوں جوز کی جنس میں بھی مطابقت ہوگی یعنی ایک جیسے ہوں گے اور عدد میں بھی ایک جیسے ہوں گے ورست میں کیا ہوگا کہ ورست میں اسم اشارہ تو ہوتے ہی ہمیشہ معرفہ ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہوتے ہی ہمیشہ معرفہ ہے نا وہ تو کبھی ناکرانی ہوتے ہم نے معرفہ کی اقسام میں دیکھا ہے اور مشارن الائی کا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ال سے شروع ہونے والا معرفہ ہوگا یعنی کہ معرفہ کی ساتھ اقسام ہے لیکن ان میں سے کون سی قسم ہوگی جس میں ال آتا ہے یہ میں بار بار اسی لئے اس پر زور دے رہی ہوں تاقید کر رہی ہوں کیونکہ ال لگا ہوگا تب ہی یہ مرکب شاری ہوگا تب ہی یہ مشارن الائی ہوگا مشارن الائی ہوگا تو مرکب شاری بنے گا اگر ال نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ یہ مشارن الائی نہیں ہے اور اگر مشارن الائی نہیں ہے تو اس کا مطلب مرکب شاری بھی نہیں ہے پھر ٹھیک کیونکہ مشارن الائی دیکھیں دوسرا جوز ہے نا مرکب شاری کا تو جب وہ دوسرا جوز ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مرکب شاری نہیں ہے اچھا اب میں آپ کو پریکٹیکلی انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی میں نے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جنس عدد اراب تو میں نے بلینک رکھے ہیں لیکن وہ سطح میں میں نے الڈی لکھا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ کبھی نکرہ ہوئی نہیں سکتا تو یہ بھی آپ نے نوٹس میں ہائی لائٹ کر کے اس کو پرومنٹ کر کے لکھنا ہے کہ مراقب اشاری نکرہ نہیں ہوتا ہمیشہ معارفہ ہوگا کیونکہ اسم اشارہ تو ہوتا ہی معارفہ ہے اور مشارون علیہ کونسا والا معارفہ کی کیا قسم ہوگی الک والا معارفہ ہوگا صرف اور صرف ال والا معارفہ یہ نہیں کہ معارفہ کی کوئی اسم اللہ ماج ہے تو آپ کہیں کہ یہ مراقب اشاری بن جائے گا نو ال لگا ہوگا تو ہی معارفہ تو ہی وہ مراقب اشاری بنے گا اور باقی میں کیا ہے کہ باقی میں کیونکہ تبدیلی ہو سکتی ہے نا تو اس لئے ہم اس کو میں نے بلینک رکھا ہے احاذہ کیا ہے اسم اشارہ پہلا جس اور الکتاب دوسرا جس یعنی کہ مشارون علیہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جنس میں دیکھیں دونوں مذکر ہیں چھیک ہے کیونکہ اسم اشارہ مونس کونس ہوتا ہے حاذہی تو یہ مذکر ہے تو الکتابو دیکھیں مذکر ہے اب عدد میں دیکھیں دونوں واحد ہیں دونوں سنگلر ہیں ایراب ایراب میں کیا ہے کہ حاذہ تو اب مبنی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہمیں کیسے پتا چلے گا تو ہمیں ایسے پتا چلے گا کیونکہ چونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ دونوں بلکل ایک جیسے ہوں گے تو آپ کو اگر اسم اشارہ مبنی ہے تو مشارون الہی تو مبنی نہیں ہے نا تو آپ مشارون الہی سے اندازہ لگائیں گی کہ جو عراب مشارون الہی کا ہوگا وہ ہی اسم اشارہ کا ہوگا کتنا آسان ہے اسم اشارہ کا عراب چیک کرنا کتنا آسان ہے دیکھیں اس کا عراب تو مشارون الہی کا عراب تو کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس وقت مشارون الہی جو ہے وہ آپ کو کلیر پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے پیش ہے تو اس کا مطلب کہ مشارون الائی اس وقت مرفو ہے یہ مرفو ہے تو اس کا مطلب کہ اسم اشارہ بھی مرفو ہوگا پھر اب اس وقت آپ اس کو حاضر کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منصوب ہے یا مجرور نو مرفو کیونکہ اس کا مشارون الائی مرفو ہے تو کتنا آسان ہے چیک کرنا کہ کب یہ مرفو ہے کب منصوب اور کب مجرور تو وہ باقی منصوب اور مجرور بھی ابھی میں آپ کو اکسپلین کر دیتی ہوں پہلے میں اس کا ٹرانسلیشن کی طرف آ جاؤں ٹرانسلیشن میں کیا ہوگا حاضر حاضر کتابو یہ کتاب ادھوری بات ہے ٹھیک ہے یہ مرقب ناکس چل رہا ہے نا یہ کتاب بات پوری نہیں ہے اچھا اب چونکہ میں نے کہا کہ جو عراب مشارون الائی کا ہوگا وہی عراب اسم اشارہ کا ہوگا تو چلے ہم عراب کو تبدیل کرتے ہیں یہ جو پیش ہے اس کو ہم کرتے ہیں ختم اس کے اوپر لیاتے ہیں زبر اب آپ نے مشارون الائی کو غور سے دیکھنا ہے میں ذرا بیک کر رہی ہوں ٹھیک ہے مشارون الائی کے عراب کو غور سے دیکھیں ہاں نے پیش کی ختم اس کے اوپر لائے زبر اب مشارون الائی اس وقت منصوب ہے تو پھر اسم اشارہ کیا ہوگا مجھ امید ہے آپ نے فوراں کہا ہوگا منصوب ٹھیک ہے تو مشارون الائی منصوب تو پھر اسم اشارہ یہ بھی ہے منصوب ٹھیک اسی زبر کو ذرا ہم بنا دیتے ہیں زیر ٹھیک ہے مشارون الہی اب ہو گیا مجرور تو پھر اب اگر مشارون الہی مجرور ہے تو اسم اشارہ کیا بنے گا مجرور کتنا آسان ہے دیکھیں کوئی مشکل ہے اراب چیک کرنا مبنی اسما کا تو مبنی اسما اگرچہ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا ہے لیکن ہمارے پاس کتنی جلدی سے ہم نے فوراں پہچان کر لیا کہ کب یہ مرفوع ہے کب یہ منصوب ہے کب یہ مجرور ہے ہم نے مشارون الہی کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مشارون الہی تو مبنی نہیں ہے نا اچھا جی چلیں اب میں چارٹ پورا بناتی ہوں جیسے مراکب توصیفی کا چارٹ بنایا تھا بکل اسی طرح حاضر رجولو اچھا مراکب توصیفی میں کیا تھا کہ میں نے نکیرہ کا چارٹ الگ بنایا تھا معارفہ کے لیے چارٹ الگ بنایا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا نکیرہ کے لیے چارٹ الگ تھا تو معارفہ کے لیے میں نے سب کے ساتھ ال لگا دیا تھا اب اس میں الگ چارٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو ہوتا ہی معارفہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ال کی ضرور لگا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے نوٹس ابھی تک جتنی میں نے آپ کو پریکٹس کری اس میں ال لگا ہوا تھا ٹھیک ہے تب ہی وہ مشارون الہی بنے گا صرف آپ نوٹس کر لیں کہ یہ حاضر الرجولو الرجولا الرجولی تو مشارون الہی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کب حاضر مرفوع ہے کب منصوب اور کب مجرور حاضانی الرجولانی ٹھیک ہے دونوں میں آنی کے پاس آگئی اور ال لگا ہوا ہے جمع میں آ جاتے ہیں حاضر الرجالو اسی طرح حاضر الرجالا اور حاضر الرجالی اگر میں پوچھوں کہ حاضر الرجالی کا عراب کیا ہے تو آپ نے کیا اچھا کرنا ہے آپ نے مشارون الہی کو دیکھنا ہے یہ الرجالو مرفوع تو پھر ہاولائی بھی مرفوع یہ منصوب تو یہ بھی منصوب یہ مجرور تو یہ بھی مجرور ٹھیک ہو گیا اب اس کا کیونکہ نقرہ کا چارٹ تو ہوگا نہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہوتا ہے ٹھیک اچھا اب یہ آپ نے میں ساتھ پر ٹیس کرنی ہے یہ میں نے آلیڈی لکھا ہویا آپ کو پتہ ہے یہ کبھی نقرہ تو ہوگا نہیں کہ مجھے چانس ہو کہ کب یہ نقرہ ہوگا یہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے اوپر والی چیز ہم فلک کرتے ہیں کیسے بتا چلا مشارون علیہی کیونکہ جنس میں دونوں معانس تل کا تو معانس اشارہ ہے نا تو یہ بھی معانس لفظ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے معانس کا ٹوپک آپ کو پڑھایا تھا لیکچر ٹو میں تو اس میں سے کچھ دس صرفات میں نے آپ سے کہا تھا یاد کر لیں ان میں سے بھی پانچ کو میں نے کہا تھا زیادہ فوکس کرنے کے لئے کہا تھا کہ ان کو زیادہ فوکس کریں تو اس میں صرف دار کا لفظ بھی تھا اچھا عدد میں دونوں مفرد ہیں ایراب کیسے چیک کریں گے ایراب ایراب مشارون علیہی مشارون علیہی کا جو ایراب ہوگا وہ ہی اسم اشارہ کا ہوگا تو اس وقت مشارون علیہی جو ہے وہ مرفوع ہے تو پھر تل کا بھی مرفوع ہوگا وہ گھر ٹھیک ہو گیا اچھا جی چھوٹی سی گیم کھیلتے ہیں آپ کو بتا ہے گیمز تو چلتی ہیں نا پھر گیمز کے ساتھ ہی تو تھوڑا انٹریسٹ رہے گا آپ لوگا بھی اور آپ اس کو شوک شوک سے کریں گے انشاءاللہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا یہ ٹاپک ڈرائے ہو جائے کیونکہ عمومن زیادہ سسٹرز اس وجہ سے گیو اپ کر دیتی ہیں کہ بہت رف ہے ڈرائے ہے ہم سے سمجھ نہیں آرہی تو میں اس کو زیادہ انٹریسٹنگ بناتی ہوں مجمید ہے آپ لوگا بسند آتا ہوگا اچھا جی آپ کے سامنے یہ دو اور آپ یہ بھی نوٹس کریں گے جتنی پریکٹس کروا رہی ہوں تمام آیات قرآن مجید کے آیات میں سے ہی کرواتی ہوں سورہ البکرہ اور سورہ ابراہیم کی سورت آیات میں سے ہیں دونوں سیم لفظ ہیں لیکن میں سے کوئی ایک مرکب شاری ہے اور کوئی ایک نہیں ہے تو آپ اس کی پیچان کریں ویڈیو کو پاست کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو ہی چوس کیا ہوگا کیوں یہ کیوں نہیں ہے مرکب شاری اور یہ کیوں ہے کیوں کہ حاضر تو دونوں میں ہے ٹھیک ہے ہم نے دوسرے جوس کو دیکھنا ہے دوسرا جوس جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو یہ مشارون الہی ہے یہ کیوں نہیں ہے مشارون الہی کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا اس لئے میں کہتی کہ ال کا لگا ہونا کتنا ضروری ہے ال لگا ہوگا تب ہی وہ مشارون الہی ہوگا اور ال نہیں لگا ہوگا تو وہ مشارون الہی نہیں ہوگا اگر یہ مشارون الہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ پورا پھر مرکب شاری نہیں ہے یہ بھی کچھ اور ہے کیا ہے یہ انشاءاللہ یہ الگا ہوا ہے تو یہ مشارن مرکبشاری ہے اور اس وقت میں پوچھوں کہ حاضر کا اراب کیا ہے تو مجھے امید آپ فوراں کہیں گی کہ منصوب کیونکہ مشارن الہی منصوب ہے ایک اور گیم اب آپ چوز کریں کہ کون سا اس میں سے درست مرکبشاری ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے چوز کر لیا ہوگا کہ ذا لیکل امرہ جو ہے یہ مرکبشاری ہے کیونکہ مشارن الہی کے ساتھ الگا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ امرن مشارن الہی کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا تو یہ مشارن یہ مرکبشاری پھر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کا کونٹریکٹ اس کا کونٹریکٹ پورا چل رہا ہے تو یہ جو کونٹریکٹ ان کا آپس میں چل رہا تھا دو کلائنٹ سمجھ لیں دو کلائنٹس ہیں ان کے بیچ میں آپس میں کونٹریکٹ ہے ان کے کونٹریکٹ ہے کہ جو دوسرا جوز ہے مرکبشاری وہ لازمی معرف بلامین اس کے ساتھ الگا ہوگا اگر نہیں لگا ہوگا تو ان کا کونٹریکٹ ٹوٹ جائے گا اسی طرح اس میں نہیں لگا ہوا تو ان کا کونٹریکٹ ٹھوٹ گیا اچھا کیا یہ مرکب اشاری ہے یس یا نو نو یہ مرکب اشاری نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو مجھے امید ہے آپ فوراں کہیں گی کیونکہ ال نہیں لگا ہوا مشارون الہ کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا تو اس وجہ صرف آپ نے اسم اشارہ دے کر ٹھپا نہیں لگا دینا جی کہ اسم اشارہ آ گیا تو آپ یہ مرکب اشاری ہوگا نو ایسا ضروری نہیں ہے آپ کے سامنے یہ ایکزمپل آ رہی ہیں بار بار کہ اس سے مشارہ دیکھیں آ رہا ہے لیکن اگر اگلا لفظ دوسرا جوز ال کے ساتھ شروع نہیں ہو رہا تو وہ پھر مرکب اشاری نہیں بنے گا کیونکہ دوسرا جوز مشارون الہی نہیں ہے اب یہ کیا ہے اگلی ہی لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا میں یہی سلائٹ دوبارہ لے کر آوں گی اگلے لیکچر میں آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ کہ یہ پھر کیا ہے اگر یہ مرکب اشاری نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا میں اسی سلائٹ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ وہ بھی بہت آسان ہوگا اگلے لیکچر بھی آپ کے لئے بہت آسان ہوگا اور پھر آپ فوراں پیچان لیں گے اچھا یہ وجہ ہے کیونکہ آپ یہ کر چکی ہوئی ہیں ایکسپشنل کیس پھر سے ایکسپشنل کیس اور پھر سے غیر آقل کی جمع مقصر ایک تو غیر آقل کی جمع مقصر اکل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ اکل نہ ہو تو کیا کہنے پھر استثنہ ہی استثنہ تو غیر آقل ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اکل سے محروم ہے پھر اسم اشارہ مشارع نہیں لئے اگر مشارع نہیں لئے غیر آقل کی جمع مقصر ہو تب اسم اشارہ واحد معنص ہوگا جیسے کہ حاضح القتبو اب القتبو کیا ہے غیر آقل کی جمع مقصر ہے تو اشارہ کون سا استعمال ہوا واحد موانس اسی لیے جب ہم نے جمع مقصر سیکھا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا ان کو موانس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اسی لیے کیونکہ موانس کا سیرہ آ رہے ہیں پھر اس میں اشارہ بھی اس صحفو تو یہ اس صحفو اس کے پر پیش رہ گئی ہے اس صحفو تو اس وقت یہ کیا ہے یہ صحیفہ کی جمع مقصر ہے تو واحد موانس اس کے لیے اشارہ استعمال ہوا میں نے آپ کچھ اور ایکسپلین کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر مشارون علی آقل کی جمع مقصر ہو تب بھی اسم اشارہ واحد موانس آ سکتا ہے تو اس کے ایک ایک ایگزمپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں تلکر رسولو تو یہ ہمارے جو ہے تیسرا پانہ شروع ہوتا ہے اسے تلکر رسولو تو یہاں پہ واحد موانس استعمال ہوا ہے جبکہ جو مشارون علی ہے وہ کیا ہے رسول کی جمع مقصر ہے چھیک ہے تو یہ ایسی صورتحان بہت ریئر بہت کم ہوتی ہیں لیکن چونکہ ہوتی ہیں تو بیان کرنا ضروری ہے زیادہ تار آپ کو یہ والی سیچویشن تو مل جائے گی یہ والی سیچویشن بھی کبھی کبھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا ایکسپشن کبھی ایکسپشن مل گیا آج ٹھیک ہے چلیں جی میرے ساتھ پریکٹس کر لیں اب آپ کے سامنے میں نے قومنجید سے آیات لائی ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان کا اعراب کیا ہے یعنی اس سب کے ساتھ آپ پہلی تو نوٹس کر لیں کہ الگا ہوا ہے اٹھ میلز کہ یہ مشارون الائی ہے اگر یہ مشارون الائی ہے تو اس کا مطلب یہ سارے مرکبشاری ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس مرکبشاری کا اعراب ڈھوننا ہے تو منصوب ہے تو اس وقت یہ مرکبشاری منصوب ہے تو اس وقت یہ بھی مجرور تو اس وقت یہ پورا مرکبشاری مرفوع ہے ٹھیک ہے پورا مرکبشاری مطلب دونوں جو منصوب ہیں یا مجرور ہیں یا مرفوع ہیں تینوں حالتوں میں دیکھیں ایسا ہی رہا لیکن جو مشارون الائی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کب مرفوع ہے کب منصوب اور کب مجرور چلے ایک اور پریکٹریس پیج مرفوع مرکبشاری مجرور مرکبشاری اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں الکومی واحد لفظ ہے لیکن چونکہ اس کے اندر جمع کا مفہوم ہے تو اس کے لئے اشارہ کون سا آیا جمع کا ٹھیک ہے یہ چونکہ میں آلیڈی مرکب توصیفی میں میں اسم جمع یعنی کولیکٹیو ناؤن کو ایکسپلین کر چکی ہوں تو اس لئے آج کی لیکچر میں میں ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ میں آلیڈی یہ بات پتا چکی ہوں کہ جب کولیکٹیو ناؤن جس کے لئے جمع کا مفہوم ہوتا ہے اس کے لئے پھر صفت بھی اس کی جمع میں آئے گی تو اسم اشارہ بھی جمع کا آئے گا اچھا آگے تلکل ایامو تو یہ مرفوع ہے اور یہ کیا ہے ایکسپشنل کیس ایامو جو ہے یہ غیر آقل کی جمع مقصر ہے یعنی کی اور اس کے ساتھ اشارہ کون سا ہے واحد معانس چلیں جی البعیتی مجرور ہے تو اس کا مطلب یہ پورا مرکب اشاری مجرور ہے اگلا مرکب اشاری مرفوع ہے اس سے اگلا مرکب اشاری جو ہے منصوب ہے ٹھیک تو دیکھیں کتنی آسانی سے آپ نے پیچان کر لیا ان کا اراب اراب کا ہی پتہ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے مرکب اشاری کے ساتھ آپ کو یہ پہلے پتہ چل جائے کہ مرکب اشاری ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اراب کیا ہے اس لیکچر کا ہنبا کوئی نہیں ہے تو دعا مانگ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ